ایک شخص جسے لوگ ٹڈڈا کہتے تھے اپنی بیگم کو لے کر اپنے مقامی گاؤں سے نکل کر دوسرے گاؤں میں سیٹل ہو گیا اچھا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس نئے گاؤں میں اپنی نئی شناک پیدا کرے گا اور لوگ اسے اس نام سے نہیں پکاریں گے بلکہ پیر صاحب کہہ کے پکارا کریں گے اچھا بیگم نے اسے پوچھا کہ تم یہ سب کیسے کرو گے تو اس نے جواب دیا کہ اس گاؤں کے چودری کی بہن کے پاس ایک قیمتی ہار ہے بس تم وہ ہار کسی طریقے سے چورا کر لے اور پھر دیکھتی جو بیگم کہ میں کیا کروں گا اچھا بیگم نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہار کمال مہارت سے چورا لیا اور پھر لا کر اس کو دے دیا اب دوسری جانب گاؤں میں ہنگامہ ہو گیا کہ ہار کی جو چوری کی خبر ہے وہ جنگل میں جساں درختوں کی طرح سمجھے کہ پھیل گئی اب اس نے اپنی بیگم کو کہا کہ جاؤ جا کر چودری کی بہن کو یہ بتاؤ کہ میرا جو میاں ہے وہ بہت بڑا بزرگ ہے بہت بڑا پیر ہے جو لوگوں کی گومی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ برامت کر دیتا ہے اچھا اس بات پر چودری اپنے گھرانے اور گاؤں مالوں کو ساتھ لے کر اس کے ہاں حاضر ہو گئے پیر صاحب سے کہا کہ جی بتائیں ہمارا ہار کہاں ہو سکتا ہے آپ پیر صاحب میں سننیں آپ ہر چیز ڈونڈ دیتے ہیں اس نے رات و رات جو ہار ہے نا وہ بڑی مہارت کے ساتھ چودری کے گھر کی چھت پر آلڈی پھینگ دیا تھا اچھا اس نے بتایا کہ آپ کا ہار جو نا کسی نوکرانی نے چورایا جس نے بعد میں خوفزدہ ہو کر ہار آپ کی چھت پر پھینگ دیا جائیں جا کر دیکھیں آپ کا ہار وہاں پہ ہوگا اٹھا لیجئے ہار مل گیا ہار ملنے کے بعد اس ابتدائی کرامت پر سمجھ لیں کہ جو پورا گاؤں میں پیر صاحب کا مرید ہی ہو گیا لیکن چودری صاحب جو کہلے کہ اندھوں میں کانہ راجہ تھے انہیں جو پیر صاحب تھے نا وہ کھٹکنے لگے چودری صاحب نے گاؤں والوں کو سمجھ جایا کہ جو شخص ہے نا یہ فراڈ لگتا ہے مجھے لیکن گاؤں والے انکار کرتے رہے اچھا چودری صاحب نے نا دلی دل میں ٹھان لیا کہ پیر صاحب کو میں ثابت کر کے رکھوں کہ وہ صحیح بندہ نہیں فراڈ ہے اچھا چودری صاحب نے پیر صاحب کو ایک اور آزمائش میں ڈال دیا یہ ثابت کرنے کے لئے بندہ فراڈ ہے لیکن خوش قسمتی سے سمجھ لیں کہ اس کی قسمت اچھی تھی پیر کی کہ وہ اس آزمائش میں بھی کامیاب ہو گیا اب لوگوں نے چودری کو سمجھایا کہ اب بس کرو بزرگوں پہ شک نہیں کیا جاتا ہے یہ صحیح بزرگ ہیں یہ صحیح پیر صاحب ہیں اب چودری صاحب پریشان ہو گئے انہوں نے احد کر لیا کہ جو بھی ہو اس پیر کا بھانڈا پھوڑ کے ہی چھوڑوں گا آخر ایک دن چودری نے اعلان کیا کہ کل کھلے میدان میں تمام گاؤں کے لوگ اکھٹھے ہوں گے اگر پیر صاحب نے بتا دیا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں سب کے سامنے ان کا سب سے بڑا مرید بن جاؤں گا حتی سب لوگ پیر سمیت میدان میں پہنچ گئے چودری گھر سے نکلا اور سوچتا رہا کہ ہاتھ میں آخر کیا پکڑا جائے اچانک اس کی نظر ایک ٹڈے پہ پڑی اس نے پکڑنے کے لئے ہاتھ بڑھایا لیکن وہ ہاتھ نہ آیا پھر ہاتھ بڑھایا پھر نہ کام رہا تیسری دفعہ وہ ٹڈہ پکڑا گیا اب چودری لوگوں کے حجوم میں پہنچا اور اس نے پیر سے سوال کیا کہ میری مٹھی میں کیا بند ہے اس سے پہلے کہ پیر کوئی جواب دیتا وہ ایک گہری سوچ میں پڑ گیا کیونکہ اس سے اپنی شامت صاف نظر آ رہی تھی دو بار تو جیسے تیسے وہ بچ گیا لیکن اس بار بچنا مشکلی نہیں بلکہ ناممکن تھا لہٰذا جالی پیر نے مایوسی میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اپنے آپ کو کوستے وہ کچھ سے مخاطب ہو کے کہا کہ ہائے رے ٹڈے پہلی چھلانگ میں تُو بچ گیا دوسری چھلانگ میں پھر بچ گیا مگر اب تیسری دفعہ تُو میرے کابو میں آ ہی گیا گرفت میں آ گیا یہ سنتے ہی چودری جو چودری صاحب تھے ٹڈے المعروف پیر صاحب کے پاؤں سے لپٹ گئے وہ دھاڑے مار مار کے پہلے رونے لگے پھر مافیا مانگنے لگے کہنے لگے کہ کوئی مانے نہ مانے میں مانتا ہوں کہ آپ بہت بڑے پیر ہیں یعنی جالی پیر کا نام اب کہانی آپ کو سمجھیں ناظرین جالی پیر کا نام کیا تھا ٹڈہ تھا اور چودری جو اس پیر کی ازمائش کرنے کے لیے آیا تھا اس نے مٹھی میں کیا پکڑا ہوا تھا ٹڈہ ہی پکڑا ہوا تھا یعنی اڑنے والے کیڑے اور جالی پیر کا نام ایک جیسا تھا یہ کنفیون تھی چودری نے دو کوششوں کے بعد تیسری کوشش میں ٹڈہ کو اپنے کابو میں کیا تھا ٹھیک ویسی جالی پیر جو ہے وہ پہلی بار بچ گیا دوسری بار بچ گیا لیکن تیسرے بار جو ٹڈہ صاحب ہیں وہ ان کو لگا کہ وہ نہیں بچیں گے اب اس لئے اسی کنفیون میں چودری صاحب کو لگا کہ شاید جس ٹڈہ کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہی میری مٹھی میں بند ہے ہانا کہ وہ اپنا نام لے رہا تھا اس لئے جیسے ہی جالی پیر نے اپنا نام لیا خود سے مخاطب ہوا دو بار بار جانے کی بات کی تو چودری صاحب یہ سمجھے کہ یہ تو بہت بڑا پیر ہے اس نے نہ صرف یہ پہچانا کہ میری مٹھی میں ایک ٹڈہ ہے بلکہ یہ بھی اس کو نظر آ گیا کہ پہلی بار میں ناکام ہوں اس کو پکڑنے میں دوسری بار بھی نہ پکڑ سکا تیسری بار یہ میرے ہاتھ آ گیا اور چودری صاحب نے پیر صاحب کو دل سے پیر صاحب مان لیا بلکہ دل و جان سے بڑی عقیدت کے ساتھ وہ جالی پیر کے عقیدت مند بن گئے اب اس قصے کا سبق بعض دفعہ نا اندھیرے میں بھی تیر چل جاتا ہے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں تکہ لگ جاتا ہے انسان کی جو سب خامیہ ہیں اس میں چھپ جاتی ہیں اور یہ ایک ویسے تو مزایہ کہانی ہے لیکن حقیقت کے بہت قریب ہے اس سے سبق سیکھنے والے بہت بڑا سبق لے سکتے ہیں ہمارے نظام میں اس قدر خامیہ ہیں کہ جو کرپٹ اناثر ہیں وہ نظام کو جھانسہ دے کر آسانی سے نکل جاتے ہیں اور اس وجہ سے جو نظام ہے اس میں کہلیں کہ اتنی کنفیورین ہیں اتنے راستے بن گئے کہ چیک انڈ بیلنس رکھنا آلموسٹ امپوسیبل ہے ناممکن ہوگے اب جو ماضی کے حکمران ہیں ان پر کرپشن کے الزامات لگے اور ثابت بھی ہوئے لیکن ہوا کیا وہ نظام کو یہ چکمہ دے کر صاحب بچ نکلے ڈیلوں پر ڈیل کی گئیں اور اب بھی ایسے کچھ ہو رہے ہیں اچھا پرائم میریسر عمران خان صاحب اعتصاب سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے شروع دن سے اگر ہم خان صاحب کی کوئی بات سن رہے ہیں تو اعتصاب 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 مطلب سب سے بڑی بات وہ اعتصاب کی کرتے ہیں بار بار جو بات وہ کرتے ہیں اعتصاب کی بات کرتے ہیں اور وہ اسے پیچھے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہے گو کہ اس حوالے سے عمران خان صاحب پر تنقید ہوتی ہے اور تنقید نہیں بلکہ کڑی تنقید ہوتی ہے بہت زیادہ ان کے اردگی جو مافیا از ان کی بھی لمبی لائن ہے یہ بحقیقت ہے لیکن خان صاحب ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرتے جبکہ حکومت یہ موقف اپناتی ہے کہ وہ شفاف اور سب کا اعتصاب کرنے پہ کین رکھتی ہے اس نے جہانگری تنین صاحب کے خلاف بھی کاروائی عمل میں لائی گئی اب دوسری جانب اوپوزشن صرف اور صرف انتقامی کاروائیوں کے شکوے شکایتیں گلے کرتی نظر آتی ہے